آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی ریاستی قبانامہ آئینہ دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں قبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ خِيَاوَكُمْ اُحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا بخاری شریف تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں نظر سب سے پہلے سرقیوں پر بی جو پی ناکام انتقابی مہم کے بعد سوشل میڈیا پر چھوٹ پھیلانے میں مصروف حدیث راؤ عوام بلا خوف و خطر اوڈ دالنے کیلئے آئیں کمیشنر سیبر آباد وی سی سنجنار حدرباد کی ترقی کانگریس حکومتوں کی مرہون منت کانگریس ایمپی ریمت ریڈی ریاستی وزیر برائے خزارہ حریش راؤ نے آج پٹنچیرو ایمیلے محیپال ریڈی کے مکان پر منقضہ ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی خائدین انتقابی مہم کے دوران جس جارہانہ رویے کو اپنایا تھا اس سے یہ ساب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بوخلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں ان کے خائدین کو پتا چل چکا ہے کہ ان کی جانب سے چلائے گئی نفرت آمیز انتقابی مہم کا عوام پر کچھ اثر نہیں ہوا ہے حریش راؤ نے کہا کہ اب یہ لوگ ایک سوشل میڈیا کا سہارا لے کر سوشل میڈیا پر چھوٹ پر مبنی پروپاگنڈا شروع کر چکے ہیں جس کے لئے وہ چوری سے ٹی وی نائن جیسے معروف چینل کے لوگوں کافی استعمال کرنے سے نہیں کترا رہے ہیں حریش راؤ نے عوام سے اپیل کی کہ اس چھوٹی پارٹی اور اس کے بیمان لیڈروں کو اپنے اوٹ کے ذریعے سبق سکھائیں جیسے معروف چینل کے لئے کر سکھائیں 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 بی جے پی لہو چہتے ہیں بی جے پی لہو چہتے ہیں جیہ چمسی انتقابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ایک سو پچاس بلدی حلقوں کے لیے شہر میں چالیس مراکز بنائے گئے ہیں ان مراکز میں رائدہی کے لیے درکار بیلڈ پیپرز اور بیلڈ باکس رکھی گئے ہیں اس کے علاوہ وہیں سے انتقابی عملے کو یہ سامان دے کر متعلقہ بلدی دیویزنس میں روانہ کیا جائے گا اس خصوص میں پولیس نے بھی مکمل انتظامات کر لیے ہیں ان مراکز پر بھاری پولیس بندوبست دیکھا گیا ہے موسیقی مرم پکل مرم پکل مرم پکل مرمت رج Understanding سهرب مجھے مlloF مچھوں اور چاہ وتعمیر باشاؤ کالی کائی فشاہ ضرور لے مل بکا بڑک لگ موسیقی 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 مممممم ممممم موسیقی کلی آنے ایک کم دسمبر کو منقضات جیہ چمسی انتخابات کی رائے دہی کے پیش نظر سیبر آباد پولیس کی جانب سے مکمل سیانتی انتظامات کیے گئے ہیں ان خیالات کا اثار کمیشنر سیبر آباد وی سی سنجنار نے آج ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ سیبر آباد کمیشنر ایٹ کی حدود میں جملہ 38 پلدی ڈیویزن آتے ہیں جس کی رہ جملہ 674 رائے دہی کے مراکز ہوں گے جس میں 2579 پولنگ بوت ہوں گے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بلا خوف و خطر رائے دہی کے مراکز کو آئیں اور اپنے اوٹ کا استعمال کریں بلدی ڈیویزن رحمت نگر میں ٹی آر ایس کارکنوں کی جانب سے پیسوں کی تقسیم کی شکایت کرنے والے جعفر حسین نامی کانگریس کارکن کو الٹا پولیس اسٹیشن میں محروس کی جانے کے خلاف سابق ایمیلے قرطباد وشنو ورثنڈیٹی نے رحمت نگر ڈیویزن امیدوار فوانی شنکر کی ہمرا پولیس اسٹیشن ایسا نگر پہنچ کر ہنگامہ کیا اور کہا کہ پولیس ٹی آر ایس کارکنوں کو گرفتار کرنے کے بجائے الٹا شکایت کنندے کو گرفتار کرتی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اس موقع پر وشنو ورثنڈیٹی اور پولیس اہتداروں کے بیچ لفظی چڑپ دیکھی گئی موسیقی شیخ طریقہ تلامہ مولانا حضرت سید اسماعیل پیر خادری سجادہ نشین بارگا تاہر بلشن کرنول انترپردیش کا مختصر سی علالت کے بعد آج انتخال ہو گیا حضرت کے اچانک سانحہ ارتحال سے ان کے متخدین و مردین میں غم کی لہر دوڑ گئی اور سب جوخ تر جوخ کرنول کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تاکہ مرہوم کی نماز جنازہ میں شرکت کی جا سکے حضرت کی نماز جنازہ جی بی مسجد تاہر بلشن میں آج شب دس پچے ادا کی جائے گی پھارٹیا جندا پارٹی کی جانب سے آج الیکشن کمیشن دفتر کے روبر زبردست احتجاج کیا گیا احتجاج میں رکنہ خانون ساس کانسل رام چندر راو ایڈویکیٹ سابق وزیر اندرہ سینڈریٹی نے حصہ لیا اس موقع پر ان قائدین کا کہنا تھا کہ ٹی ار ایس پارٹی قائدین کھلے عام آوام میں رقم بات رہے ہیں اور انتخابی مہم کے قتم ہونے کے باوجود انتخابی تشہیر کر رہے ہیں ان قائدین نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹی ار ایس قائدین کے خلاف فوری کاروائی کرے ایس پارٹی قائدین نے اندرہ کاروائی کر رہے ہیں تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلسٹ فریڈریشن کی جانب سے میٹ دی پریس پریگرام کو ریونت ریڈی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہیدر آباد کی جامع ترقی کے لیے کانگریس پارٹی کا اہم رول رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج ملک بھر کی بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیوں کو ہیدر آباد لانے میں اہم رول ادا کیا ہے آج ہیدر آباد میں ٹرافک مسائل کا حل ہو فلائی اوورز کی تعمیر ہو سڑکوں کی کشادگی ہو میٹرو رائل پروجیکٹ ہو یہ سب کانگریس حکومتوں کی دین ہیں ریونت ریڈی نے کہا کہ آج مسلمانوں کو ریاست میں جو ریزرویشن حاصل ہے وہ بھی کانگریس کی دین ہیں کانگریس نے ہمیشہ ہی سے مسلمانوں کی فلح و بہبودی کا کام کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آج کچھ طاقتیں ملک کے سیکیولر شرازے کو بکھیننے کی سازش کر رہے ہیں لیکن ہیدر آباد کی عوام بالخصوص مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انفرقہ پرس طاقتوں کو روکنے کے لیے کانگریس کے ہاتھ مضبوط کریں یہ ہیدر آباد شہر کو ایک اتیاس ہے یہ اتیاس کو کوئی مٹا سکتے کوئی توڑ سکتے مگر لوگ کوشش کر رہا ہے اس کے نتیجے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو جہر پہلا کے آنے والے چھناؤں میں فائدہ کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو معلوم ہے پھر بھی میں یاد دلانا چاہتا ہوں اپنے ہیدر آباد اتیاس کو چار سو سال پہلے سے لے کر دو آزار چودہ تک یہ ہیدر آباد شہر اور ہیدر آباد سٹھیٹ کاسکر کلی کتب شاہی سے لے کر کانگریس سرکار تک جب کلی کتب شاہی نے یہ اپنا تلنگا نے کچھ ہلایا تب چار مینہ سے لے کر اس سے انساگر تک انہوں بنوایا تھا یہاں کے لوگ پانی کے لیے بجلی کے لیے رہنے کے لیے کاروبار کے لیے بہت سوچ کے وہ سرکار بہت کچھ کیا کلی کتب شاہی کے بعد جو نظام سرکار بنے نظام سرکار پورا دنیا کو ایک راستہ دکھایا ہے اگر ایک پردیش کو ایک راج کو چلانا ہے تو کتنا نیت سے کتنا سمجھدار سے چلانے کا پورا دنیا کو ایک راستہ دکھایا نظام سرکار نے نظام سرکار نے حکومت چلائے نہیں سب کو ساتھ لے کر چلائے وہ ہندو ہو مسلمان ہو گریب لوگوں کے لیے ایک سرکار نیا نیا طریقہ سوچ کر سب کے لیے سب کے ساتھ سب کا وکاس آج جو لوگ بول رہا ہے دیکھ سو سال پہلے آسکتا ہے آسکتا ہے آسکتا ہے آسکتا ہے میں یاد دلان اچھاتا ہوں ہاؤز ہو موزن جائے مارکٹ بھی ہو پتر گھٹی بھی ہو کبوتر کانا بھی ہو چھڑی بزار بھی ہو مہندی بزار بھی ہو جو کچھ بھی ہے آج کے سرکار بول رہے ہیں ہم لوگ سپیشل ایکنیمک جونس لائے انویسٹمنٹ لائے ہیں ہم انویسٹرز کو باہر سے بلوا رہے ہیں میں یہ سرکاروں کو ایسے نیا ناوابوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں دیکھ سو سال پہلے ہمارے نظام سرکار نے یہ سب کچھ کر کے دکھا ہے آج راجستانی گجراتی مہراتی ملے آلی اور راجستانی جتنے بھی لوگ ہیدراباد میں جو چار منار کے چار کلومیٹر کے آس پاس میں ہر جگہ کے آفگانستان سے لے کر ہر جگہ کے وستادوں کو بیعہ پارے کو ہر چیز کو یہ ہیدراباد میں بلوا کر یہ گندستان کو ایک اچھا نمونہ بنایا ہے مگر وہ اچھے نمونہ کو تھوڑ دے کے جہر پہلا کے چناؤں میں فائدہ کے لئے کچھ راجنیتی میں یہ جو پولیٹیکل پارک کوشش کر رہا ہے اس کے بارے میں آچھ اچھا چلنا ہے جو تلنگا جنتہ سب لوگ آواز دینا ابھی کیا چل رہا اس کے بارے میں چچا ہونا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نظام سرکار کے بار جو کانگرس سرکار بنی میں پھر ایک بار یاد دلانا چاہتا ہوں جو ہیدراباد میں جو تلنگانے میں جو سرکار کو جو ٹاکسس مل رہا اس میں سے سیبنٹی پرسنٹ پر ہیدراباد سیٹی انٹرنیشنل اے پورت آوٹر رین گروڈ ہی تک سیٹی میٹروں رے پی وی نرسی مرہ آف لیوار ہیدراباد میں جتینے بھی آف لیوار سے روڈ وائیدنگ جو بلی بس تیشن آور پی وی نرسی مرہ آف لیوار ہیدراباد میں جتینے بھی آئی تی کمپینیس بپرو انفوسیس مائکرو ساپ سے لے کر پورا دنیا سے جتینے بھی ملٹی نیشنل کمپینیس ہیں آئی تی سیکٹر آئی تی سیکٹر آئی تی سیکٹر آئی تی سیکٹر جتینے بھی کمپینیس ہیں یہ ہیدراباد شہر کو لے آئے اسے والے کانگریس پارٹی ناظرین آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ سیٹی ڈیشٹل سٹوپ بوس کے چینل نمبر باویس اور ہیدراباد میں اے جی سٹوپ بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین اگر اب یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین اب مجھے ازا کیا سادے کو اجازت دیں اور دیکھ دیں آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبہ خیر اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹیٹیمنٹ تمام پریگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹیٹیمنٹ پریگرام سے اپڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز